موسیقی پولیس اہلکاروں کو جنہ اسپطال کے لیور روم میں جانے سے روکنے کا معاملہ لہورنگ نے سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر لی کہیں کوئی جھگڑا ہوا نہ ہی تشدد پولیس اہلکاروں پر تشدد کے اعظام پر سیکیورٹی گارڈز کے خلاف مقدمہ ترج مقدمے کے اندراج کے خلاف ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکل سٹاف کا احتجاج مہنگائی کا موزور گھوڑا پہ لکام اشیاء ضروریہ کے سرکاری نرخ نظر انداز منافع قرون عوام کے زندگی اچھیرن بنا دی من مانے دام وصول کرنے لگے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کاموش تماشرائی بن گئے مہنگائی کے ٹرین کا نانسٹاپ سفر چاری سرکاری نرخوں میں پانچ ستویاں مسید مہنگی سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمان پر عدرت گیارہ سو لیسن پانچ سو پچاس اور میتھی چار سو چالیس روپے کلو پالچری مسنوعات بدستور مہنگائی کے توفان کی لپیٹ میں مرخی کا گوشت پانچ سو باون روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا انڈے دو سو اکاسی روپے ترجن ہو گئے شہریوں کا مہنگائی پر کابو پانے کا مطالبہ مکلی پروجیکٹ پر کام کرنے والے عملے کی تنخاؤں کے لیے احقابات چوری تنخائیں اٹھائیس ہزار سے چودہ لاکھ روپے تک کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت نے پروجیکٹ پیسکیل میں سالانہ پانچ سے دس فیصل تک اصافہ رکھا ہے پلاننگ اینڈ ڈیویلمنٹ بور پنجاب نے سیکرٹریز کو آگاہ کر دیا پولیس اسٹیشنز کے انفرسٹرکشر کی بہتری کے حوالے سے اہم اشلاس سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ نے اشلاس کی صدارت کی کہا کہ ڈیویجنل ایس پیز اور ڈی ایس پیز پولیس اسٹیشنز کی صفائی کے ذمہ دار ہوں گے تھانوں میں آنے والوں سے عزت اور احترام سے پیش آنے کا حکم سپیریئر کا طلبہ کی تحقیقی صلاحیتوں کا نکھارنے کمیشن سکول آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کا تھیسز شو آرکیٹیکچر پروگرام کے طلبہ کے تھیسز نوائش کے لیے پیش چیئرمن سپیریئر گروپ پرفیسر ڈاکٹر سٹوہتیر ترہمان کا نوائش کا دورہ سٹائلز کا چوائس دلیہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹالنٹ کی کوئی کمی نہیں بڑے پردے کی بڑی اداکارہ شمی مارا کو مداہوں سے بچھڑے سات پرس پیت گئے شمی مارا نے آگ کا تریہہ لاکھوں میں ایک اور سہیلی جیسی سینکڑو شورایا فاق فلموں میں اداکارے کی انہیں چار بار نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا دریائے راوی میں سیلاپ کا خطرہ ٹل گیا پانی کے بہاؤں میں نمائیہ کمیاں گئی تجمعان پیڈیا میں کے مطابق دریائے راوی میں شاترہ کے مقام پر 29,317 کی اس ایک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے دہور میں دو روز تک گھرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سورج آنکھیں دکھانے لگا گرمی اور حبس کی شدت میں اضافہ پارہ 63 سٹگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان بیک میں موسمیات نے بارش کی پیش کوئی کر دی اور ہفتے کے آخری روز لاہوریوں کا باہر کے ناشتے پر سور شہریوں کی بڑی دادات نے مکلیف ناشتہ پوائنٹس کرو کیا شہری نانچوں نے حلوہ پوری اور من پسند ناشتے سے لطفندوز ہوئے اسلام علیکم لاہورنگ کے صاف میں ہوں سانی اصحاق اور میں ہوں شبیح حسن ہیڈلائنز آپ نے چانی خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ساہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ جنہ اسپطال پولیس اہلکاروں کو لیبر روم میں جانے سے روکنے کا معاملہ لاہورنگ نے سی سی ٹی وی پوٹیش حاصل کر لی پولیس اہلکار جنہ اسپطال کے لیبر روم میں داخل ہونا چاہتے تھے پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کے الزام پر سیکیورٹی گارڈز کے خلاف مقدمہ درش جبکہ دوسری جانب سیکیورٹی گارڈز کے خلاف جالی مقدمہ درش کرنے پر جنہ اسپطال میں احتشاج مسیح تفصیل آچان لیتے ہیں ڈیپٹی بیرو شریف میان نوید سے جی میان نوید اپڈیٹ کیجئے کا اصل معاملہ کیا ہے جی بلکل یہاں پر میڈیکل کی گھر سے پولیس اہلکار جنہی لیبر روم میں داخل ہونا چاہتے تھے جنہی لیبر روم میں مرد حضرات کا داخلہ منع ہوتا ہے کسی صورت میں کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا ہے اسی صلاح میں جو ہے وہ سکرکی گارڈ کی جانت سے روکا گیا اور روکنے کے بعد ان کو باہر نکال دیا گیا جس میں کہا گیا کہ وردی پھاڑی گئی اس کے ساتھ شدر کیا گیا اس کے بعد جو الہور رنگ نے اس سے پورے معاملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلکل سکرکی گار بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ پلیس اہلکاروں کو کہہ رہا کہ جی آپ باہر چلے جائیں اور شارعہ کارکس کو باہر نکال دیا جاتا ہے لیکن اگلے روز ایک بڑا مقدمہ دردی کیا جاتا ہے جس میں واضح طور پر پلیس کی ہٹ درمی نظر آ رہی ہے جس میں نہ صرف وردی پھارنے کا الزام بلکہ یہ بھی انتہائی گھٹیا قسم کا الزام لگایا گیا کہ نگدی بھی چھیلی اور اینک اور گھڑی بھی چھیلنے کا الزام لگایا گیا یہ ہے پلیس اہلکاروں کا تارنامہ جو کہ جناہ سکتال کے گائنی لیبر روم میں داخل ہونا چاہتے تھے اور گائنی لیبر روم میں داخل ہونا چاہتے تھے اگر انہیں میڈیکل کی گل سے داخل ہونا چاہتے تھے تو اس کے پراپر ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ سرور ایڈمسٹریشن آپ جائیں اور انہوں کے ساتھ رابطہ کریں پھر وہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی اس موالے سے نہ بتا دوں کہ اس وقت جناہ سکتال پورا جناہ سکتال بند پڑا ہے ڈاکٹر نرسز اور پیرہ بڑی کا ستاف ایک بڑے پمانے پر جو اس راپہ سجاج جو انہوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ پلیس کی جانب سے جانی مقدمہ درج کیا گیا جب سے سی سی دیوی کھٹیج میں سام واضح نظر آ رہا ہے کہ پلیس اہل کاروں کو بڑے ارام سے اور سکون سے جو ہے وہ لیبر روم سے باہر نکالا جا رہا لیکن اگلے روز جو ہے انہوں کو ناغوار گزرا اور انہوں نے ایک مقدمہ درج کر دیا جس میں پانچ اہل پلیس سکورٹی گار جو ہے وہ تشکر کرنے کے عظام میں پانچ اہل پلیس سکورٹی گار پر مقدمہ درج کیا گیا جس میں تین نام دیدہ دو نام روم رکھے گئے ہیں یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ اب چونکہ پوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس سے پولیس کے جھوٹ کا پول کھل گیا ہے اور بڑے پیمانے پر پیرامیڈکل سٹراف اور ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں پولیس کے اعلیٰ افسران تک یہ معاملہ پہنچا ادھر سے کسی قسم کا کوئی قدم اٹھایا گیا ادھر کو ابھی تک تو کوئی قدم نہیں چھایا گیا مقدمہ درج ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ دو بلکہ کل سے یہ معاملہ جاری ہے اس کے بعد سکورٹی گار گرفتاری کے لیے ستال کے چھاپے بھی مارے گئے لیکن جب واضح طور پر سی سی تو بھی پھوٹے سامنے آئی اور جو ہے وہ بھاظمین سراپا احتجاج بن گئی آج یہ سارا جناس ستال ایک بڑا ستال ہے لاہور کا اور آج یہ بنگ پڑا ہے اور اس میں ڈاکٹر نرکز پیرا ملی کا ستاف اپ کا سارے ملازمین اس میں کٹھے ہیں کہ بلکل سی سی ٹی وی میں کہیں بھی کوئی ان کا قصور ان کے سکورٹی گار کا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہٹ درمی کی گئی اور یہ بدماشی کی گئی ہے کہ اگلے روز تھانہ گارڈن ٹاؤن میں مقدمہ درج کر آ دیا گیا اور یہ پولیس اہلکار تھا یہ تھانہ جوہر ٹاؤن کا تھا اور مقدمہ درج کر کے وان سائیڈڈ اور تو یہ اس طرح کے ازام لگا دیا گئے ہیں اور دفعات لگا دی گئی ہیں جو کہ بلکل بے بنیاد ہیں اور سی سی ٹی فوٹیج اگر دیکھی جائے تو اس میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا نہ تو کوئی وہاں پر گسیتا گیا نہ وردی پھاڑی گئی نہ ہی وہاں پر جناب سے یہ نوید ہاؤسپیٹل انتظامی کی جانب سے کیا کہنا ہے اس واقعے پہ یہ حاصل طرح انتظامیہ مکمل طور پر آج جو اتجاج ہو رہا ہے اس وقت ازمیسٹریشن بلاک میں اس میں ایم ایس خود اتجاج میں شامل ہے کہ یہ بلکل بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا اور ایسا حرگز نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایس او پیز ہیں وہاں پر خواتین ہوتی ہیں وہاں پر لیبر روم میں جلیوری کیسز ہوتے ہیں تو وہاں پر کسی غیر مرد کو جانے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ میں یہ بھی متعادو کی حسرتال کا جو میڈیکل سپیڈنٹ ہوتا ہے جو کے ہیٹ ہوتا ہے اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ لیبر روم کے اندر چلا جائے کیونکہ وہاں پر اپریشن ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر ڈلیوری کیسز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ نو گو ایریا ہے برد ازرات کے لیے لیکن پلیس ہیلکار تو کیا یہ ایگویسٹک ایشو ہل لگ رہا ہے ملکل پلیس ہیلکاروں تو اگر وہاں پر پلیس ہیلکار بریادی طور پر وہاں پر آئے تھے میڈیکل کی غلط سے تو میڈیکل کرنا تھے انہوں نے میڈیکل لیگ رپورٹ کے حوالے سے لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لیبر روم کے اندر داخل ہو جائیں اور یہ پلیس جو ہے وہ زبردستی وہاں پر داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر ایسی کو لڑائی جگڑا نہیں ہوا وہاں پر ملکل تحمر مزاجی اور جو ہے وہ دونوں طرح سے نہ پلیس کی طرف سے یعنی کہ تحمل سے سنجھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کے بعد جو جو مقدمہ گرد کیا گیا ہے وہ تو ایسے کیا گیا کہ جیسے دہشت گردی مقدمہ